موسیقی اگر آپ کو اپنا المس انڈل کروانا ہو کوئی بھی اسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسز چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی اسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اسلام علیکم میرا نام ہے ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمرا یوٹوکشنل یو جیو بی ڈیو این آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارا جو پروجیکٹ ہے فائنل یئر کا سیئے سکس ون نائن اس کی جو سیکنڈ اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے جس کو ڈیزائن ڈاکومنٹ کہا جاتا ہے اس کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گے ہر کسی کا اپنا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے اور اس لیے ہر کسی کی اپنی اسائنمنٹ بنے گی ہے سیکنڈ والی اسائنمنٹ اس کو ہم ڈیزائن ڈاکومنٹ کہتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنای تھی اس ار ایس ڈاکومنٹ کے اوپر اس ویڈیو پہ بہت اچھا رسپانس ملے تھا آپ لوگوں کی جانب سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ڈیٹیز سے سمجھائیں گے کہ ہر سٹپ کیسے کیا جاتا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ویڈیو کے اندر جو بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ کیسے بنائی جاتی ہیں اب جو سب سے امپورٹن چیز ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو شاید نہیں بتایا تھا کہ ویڈیو کیسے انسٹال کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو مسئلہ آ رہا تھا ان سے انسٹال نہیں ہو جا رہا تھا کیونکہ میکرو سافٹ کے افیشل ویب سائٹ سے اگر اس کو انسٹال کریں گی تو وہ آپ کو انکاؤنٹ مانگتے ہیں اس اکاؤنٹ کے بغیر ویڈیو آپ کے پاس انسٹال نہیں ہوگا سب سے پہلے ہم ویڈیو کو انسٹال ہوتے ہوئے دیکھیں گی اس کے بعد جا کے پھر دیکھیں گی انٹروڈکشن ٹو ڈیزائن ڈکومنٹ کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ بنائی کیسے جاتا ہے تو اس سے پہلے کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں کوئی ایسے سٹوڈنٹس جو اپنا پروجیکٹ خود نہیں بنا سکتے وہ ہم سے اگر پروجیکٹس بنوانا چاہتی ہیں تو یہ والے پروجیکٹیں ہیں جن میں ہے ای اٹنڈنس بلکچین پائیتھن کا یہ پروجیکٹ ہے پھر ہمارے پاس پی ایس پی کا ہے ویب سکرائپنگ پھر ایک اور پی ایس پی کا ہے آن لین ڈیگنوستک سنٹر اور اس کے علاوے ہمارے پاس ہے بوکنگ آف میڈیکل اپوینٹمنٹ ایٹ کے سسٹم ویب بیسٹ آن لین ووٹنگ سسٹم یہ سارے جو پروجیکٹس یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں یہ وہ پروجیکٹ ہیں جو ہم ابھی ہینڈل کر رہے ہیں ان کے علاوہ بھی اگر کوئی بچہ ہم سے کوئی بھی پروجیکٹ ہینڈل کروانا چاہتا ہے یا ڈیزائن ڈاکومنٹ بنوانا چاہتا ہے یا پھر ایس رس بنوانا چاہتا ہے یا پھر ویسے ہی کوئی اسائنمنٹ یا قویز کروانا چاہتا ہے تو یہ ہمارا ویڈسپ نمبر دیا ہوا ہے ڈسکریپشن میں ایک لنک ہوگا اس پہ بھی یہی ویڈسپ نمبر دیا ہوا ہے ڈریکٹ آپ نے اس لنک پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ ویڈسپ پہ پہنچ جائیں گے اور مجھے میسیج آپ نے کر دینا ہے اور پھر ہماری باتچیت ہو جائے گے اگر آپ کو پروجیکٹ بنوانا ہے قویز کروانی ہے اسائنمنٹ ڈیزائن ڈاکومنٹ یا کچھ بھی کرواننا ہو ہم آپ کو سب کچھ وہاں پہ پیڈ سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں کہ ایم ایس ویزیو کس طرح بنے آ جاتا ہے یا انسٹال کیا جاتا ہے ہم یہاں پہ پہلے جو افیشلی میکرو سافٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں سے دیکھتے ہیں ایم ایس ویزیو کو ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ ریکٹ کے ہمارے پاس جا کے کہتا ہے کہ ڈاؤنلوڈ کرنا لیکن یہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا آپ کے پاس اگر ہوگا بھی تو انسٹال ہونے سے پہلے وہ ہمیں کیا کہے گا وہ ہمیں کہے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا ایکاؤنٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈنگ اس کا جو ایکسٹرنل لانچنگ ہوگی وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ دیکھیں پہلے کہتے ہیں جی سائن ان سائن اوٹ ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں سے نہیں کرنا جن کے پاس میکرو سافٹ کا ایکاؤنٹ ہے وہ تو یہاں سے چلو انسٹال کر سکتے ہیں ایک اور ویب سائٹ ہے ہمارے پاس آئی گیٹ انٹو پی سی ڈاؤٹ کام ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے یہاں پہ فری سافٹ ویرز مل جاتے ہیں کریکٹ ورین میں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ویزیو سرچ کرنا ہے یہاں پہ گو پی کلی کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ میکرو سافٹ ویزیو دوہزر سولہ پروفیشنل ورین یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے اندر جانا ہے آپ نے اپنے کمپیٹر کی پروپرٹیز میں دیکھنا ہے آپ کے پروپرٹیز کونسی ہیں سکسٹی فور بٹ ہے یا تھائٹی ٹو بٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنا ورین یہاں سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈنگ نو ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ زیب فائل میں ہوگا وہ کہیں گے کہ اس زیب فائل کو آپ نے ایکسٹیکٹ کرنا ہے اور پاسوارڈ وہاں پہ مانگیں گے تو یہ ویب سائٹ کا نیم یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اس کا پاسوارڈ ہوگا ٹھیک ہے جسٹا آپ نے یہاں پہ سمپلی ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا آئی ڈی ایم ہوگا یا کوئی بچیز ہوگی وہاں سے یہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تھوڑی دیر میں کچھ سیکنڈ اس کے چلیں گے پھر یہ خود بخود ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میرے پاس کیونکہ پہلے سے یہ دیکھیں یہ پانچ سو یہ اتر ایم بی کا ہے تو یہاں سے آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگا میرے پاس پہلے سے ڈاؤنلوڈ ہے اس لئے میں نے صرف آپ کو طریقہ بتانا تھا کہ اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اب چلتے ہی ہم اپنے ڈیزائن ڈاکومنٹ کی جانب تو سب سے پہلے ہم نے لکھنا ہوتا ہے جی اپنا یہاں پہ نہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ ہم نے اپنی ویب سیٹ کا یا پروجیکٹ کا نیم لکھنا ہوتا ہے ویسے یہاں پہ ہم نیم لکھیں گے اس کے ہم نیچے آ جائیں گے یہاں پہ اپنی گروپ آئی ڈی اور یہاں پہ اپنے انسٹرکٹر کے یا سپروائزر کرنے میں ٹھیک ہے پھر کرنٹ ڈیٹ ہماری وہ ڈیٹ ہوگی جس دن ہم یہ ڈیزائن ڈاکومنٹ بنا رہے ہوگی آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویرین یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بار ہم یہ پروجیکٹ کیا جتنی بار ہم یہ ڈیزائن ڈاکومنٹ کو انسٹرکٹر سے کوئی کمنٹ دے دیتی ہے انسٹرکٹر تو وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ ایڈٹ کر کے تو جب ایڈٹ کر کے ہم ان کو دوبارہ یہ فائل سینڈ کریں گے تو یہاں پہ ویرین ٹو پوئنٹ یا وان پوئنٹ وان وان پوئٹ ٹو وغیرہ لکھا ہوگا یہاں پہ اپنی گروپ آئی ڈی اور اپنی ویڈیو کے آئی ڈی لکھنی ہے ڈسکریپشن میں آپ نے اسی ڈاکومنٹ کی تھوڑی سی ڈسکریپشن دینی ہوتی ہے آپ یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہوں گی انٹروڈکشن آف دی پروجیکٹ ہوگا یا ڈیزائن ڈاکومنٹ اسی ڈیوز ٹو گیو این اپلیکیشن ڈیولاکمنٹ ٹیم اور آل گائیڈنس ٹو دی آرکیٹیکچر آف پروجیکٹ ٹھیک ہے ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ہمارے پاس کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ای آئی ڈی ہوتا ہے اس کو ہم انٹیٹی ریلیکشنشپ ڈیاغرام کہتے ہیں پھر سیکوینس ڈیاغرام ہمارے پاس ہوتی ہے پھر آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈیاغرام ہوتی ہے اس کے بعد کلاس ڈیاغرام ہوتی ہے پھر ڈیٹا بیس ڈیزائن ہوتا ہے پھر انٹرفیس ڈیزائن اور ٹیسٹ کیسز ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ introduction to design document اس میں ہم نے کیا لکھنا ہوتا ہے جس ہم نے design document کا introduction لکھنا ہوتا ہے یہاں سے بھی آپ چاہیں تو copy paste کر سکتی ہیں ہمارے پاس کہ ایک design document کیا ہوتا ہے اس کو ہم technical specification یا software design document sdd بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس comprehensive document ہوتا ہے اس کی outline میں ہم software's کی جو بھی ہمارے پاس back end پر development ہو رہی ہوتی ہے اس development کو یا ہماری functional requirement یہ جو ہم نے use cases بنائی ہوتی ہیں یا usage scenarios بنائی ہوتی ہیں ان کو as a ہم نے architecture ارکیٹیکچر کے طور پر ہم نے use کرنا ہوتا ہے یا دکھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو design document میں constant information ہوتی ہے سب سے پہلے data design ہوتا ہے کہ ایک data کو یا project کو ہم نے design کیسے کرنا ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے architecture design ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس three layer architecture design ہے diagram ہوتی ہے یہ آپ نے cs506 میں پڑھی ہوگی ٹھیک ہے ہمارے پاس تقریباً یہ 38 lecture سے above ہے سب سے پہلے ہماری presentation layer ہوتی ہے پھر application layer ہوتی ہے پھر data layer ہوتی ہے ٹھیک ہے تین layers ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتی ہیں کس طرح سے ہوتی ہے انٹر فیس ڈیزائن انٹر فیس ڈیزائن میں ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے وہ ہم نے جو project بنایا ہوتا ہے اس کے کچھ screenshot یہاں پہ ہم نے دینے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس ہوتی ہے entity relationship model ٹھیک ہے ڈیر totally what line یا ای آر ڈی 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 آگرام ہم نے یہاں پہ بنایا ہوتی ہے پھر ہم نے Couldn't chi ڈے ڈی ڈیہر ہوتی ہے وہ کس طرح بناتے ہیں وہ ہوتی کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بڑاتے ہوتے ہیں پھر ہم نے classroomoup эпildress میں قائم نٹر فیس ڈیر ڈی 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 ہوتی ہے data design satisfactory بنانی ہوتی ہے نچےarett questativ witness اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے جی انٹروڈکشن آف ڈیزائن ڈاکومنٹ وہ چیزیں وہ سب چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھ لینی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے جی دوسرا انٹیٹی ریلیشنشپ ڈیاگرام جس کو ہم ای آر ڈی بھی کہتے ہیں اب ای آر ڈی ہوتا کیا ہے اور یہ بنائی کیسے جاتی ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں ریل ٹائم پرجیکٹ کی ہم ای آر ڈی ڈیگرام بھی دیکھیں گی ٹھیک ہے تو ای آر ڈی ڈیگرام یا انٹیٹیروڈیشنشپ ڈیاگرام ایزا گرافکل Pu fur representation آف ایjas انٹیٹیز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے انٹیٹیز ہمارے پاس وہی ایکٹر یا یوجیزر ہوتے ہیں یا وہ چیزیں جو بورک کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے انٹیٹیز ہمارے پاس ایٹریبیوٹس جن کے ایٹریبیوٹس یا جن کے خصوصیات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں and their relationship to each other ٹھیک ہے کوئی بھی ایکٹرز اس کو ہم as an entity use کر سکتے ہیں ان کے ہم ایٹریبیوٹس وغیرہ لکھ سکتے ہیں اور it is used to model and design databases ٹھیک ہے اسی ای ای ڈی ڈی آگرام کے مدد سے ہم ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ہمیں ایک وے یعنی راستہ دکھاتا ہے کہ کیسے آپ نے مجھے بیلڈ کرنا ہے پروجیکٹ کا the basic component of ERD diagrams are entities ہمارے پاس اس کے جو basic components آ جاتے ہیں وہ آتی ہیں انٹائٹی کیونکہ اس کا name ہی انٹائٹی ریلیشنشپ پر diagram ہے یعنی دو تین چار یا جتنی بھی انٹائٹی آپ کے پاس بنتی ہیں ان کے مابین جو ریلیشنشپ ہے اس ریلیشنشپ کو ہم نے ERD diagram میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے ریکٹینگلز بنانی ہوتی ہے اور ان کے درمیان ریلیشنشپ ہوتا ہے جو ڈائمنڈ سائن کے ذریعے ہم ریپریزنٹ کرواتے ہیں اب یہاں پر ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ انٹائٹی ہم نے انٹائٹی ڈیاغرام ہم نے بنانی کیسے ہے سب سے پہلے ہم نے ایڈنٹی فائی انٹائٹیز کرنا ہوتا ہے یعنی انٹیٹی کون سی بنتی ہے اس میں کسی بھی پروجیکٹ میں وہ ہم دیکھتے ہیں ایڈنٹی فائی کرتے ہیں ٹھیک ہے انٹائٹی وہ ہوتی ہے جس کی ٹیبل ہمارے ڈیٹا بیس میں جا کے بن سکتی ہے اب انٹائٹی جو ہوتی ہے یا ایڈی ڈیاغرام ہوتی ہے وہ ہماری کلاس ڈیاغرام اور ڈیٹا بیس ڈیاغرام کو بنانے میں ہلپ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ان انٹائٹی اس پرسن یعنی کوئی شخص ہو جا سکتا ہے پلیس ہو سکتی ہے تینگ ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بھی کنسپٹ ہو سکتا ہے جیسے کنسپٹ کیا ہو سکتا ہے ہماری اپلیکیشن یا ہمارا سسٹم یہ ہمارا کنسپٹ بن جاتا ہے کہ ہمارا سسٹم کیا کر سکتا ہے یہ ہم ریال بھی ڈسکس کرتی ہیں میں ابھی پروجیکٹ آپ کے سامنے اپن کروں گا کسی بھی پروجیکٹ کی ہم انٹائٹی ریلیشنشپ ڈیاغرام میں آسکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے درمیان ہم نے ڈیاغرام کرنا ہوتا ہے پھر ای آ ڈی ہم نے ڈراہ کرنی ہوتی ہے کیسے ہم ڈراہ کریں گے اس کے لئے ہمارا پاس ڈیفرنٹ ٹولز ہوتی ہیں یہ ٹولز کونسی ہیں پہلا ہمارا پاس ہے لوسیڈ چارٹ آن لائن چلے جائیں آپ لوسیڈ چارٹ ایک ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے اس ویب سائٹ سے آپ ای آ ڈی ڈیاغرام بنا سکتی ہیں ڈراہ ریکٹینگولرز یا ویزیو میں بھی آپ بنا سکتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بناتے ہیں ویزیو میں کس طرح بنا سکتی ہیں انٹیٹیز ویڈ لائنز ٹو شو ہاو دے آر ریلیٹیڈ یوز کارڈینیلی نوٹیشن ٹو انڈیکیر ڈی نمبر آف انسٹانسز آف ون انٹیٹی ڈیٹ کن بی اسوسییٹیڈ ویڈ ون انسٹانس ٹو انڈر ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کارڈینیلیز کیا ہوتی ہیں کارڈینیلیز ہمارے پاس دو انٹیٹیز کے درمیان ریلیشنشپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ریلیشنشپ ہوتی ہیں یہ کارڈینیلیز اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ چار قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ون ٹو ون ریلیشنشپ ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو نوٹ پیڈ میں لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ کارڈینیلیز کس طرح ہوتی ہے اب ایک ہوتا ہے ہمارے پاس one to one relation ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے one to many relation پھر ہوتا ہے ہمارے پاس many to one relation اور پھر ہوتا ہے ہمارے پاس many to many relation ٹھیک ہے اگر ہم simple words میں لکھنا چاہے تو one to one relation کو ہم one to one اس طرح سے represent کرتی ہیں one to many relationship کو ہم one to m اس طرح سے ہم represent کرتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس many to one ہوتا ہے تو ہم نے اس کو opposite کروا دین ہوتا ہے m to one اور many to many وہ m to m ہمارے پاس ہوتا ہے m to ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار طرح کی cardinalies ہوتے ہیں یہ relationship ہوتے ہیں تو entities کے درمیاں اگر آپ نے یہ ویڈیو سکپ کر دی تو آپ کو جو وائیوہ دینا پڑے گا اس کے لحاظ سے آپ نے ایسے سمجھ لینا ہے کہ بہت ہی important ویڈیو آپ نے سکپ کر دی ٹھیک ہے آپ نے یہ ویڈیو پوری کے پوری دیکھنی ہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے views وغرہ کی ضرورت ہے اپنا بھی دیکھیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ہم نے آپ کے فائدے کیلئے ویڈیو بنانی ہوتی ہے پھر ہمارے پاس جو انٹیٹی relationship ڈیاگرام میں ہوتی ہے وہ اس کی لیبلز ہوتی ہیں کہ ہم نے ان کو لیبلز کس طرح کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ پھر ریویو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہمارے پاس دیکھیں یہاں سے پھر ہمارے پاس lucid chat آگیا smart draw آگیا یا draw.io ایک ویب سائٹ ہے یا گلی فری کام کی ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی اس کو ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے ویڈیو میں سے بنانا ہے ویڈیو میں سے آپ کے پاس نہ بنیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے ایک اور ویب سائٹ کو ویزٹ کرنا ہے وہاں سے جا کے ہم lucid chart آج کی جو ہم ڈیاگرام بنائیں گے وہ اسی سے بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اندر چلے جائیں اس کو گوگل ایکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے لنک کر دینا ہے ابھی آپ کے سامنے میں سب کچھ کر رہا ہوں میں جس کریت سے آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ بہت سے students ایسے ہیں mostly students یا پھر سارے students ہی ایسے ہیں جو پہلی بار اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ فری پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں سے گوگل ایکاؤنٹ مانگیں گا مانگے گا تو میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے جی میں ناصر عباس اور میرا ایمیل یہاں پہ میرا ایمیل پہلے سے یہ ہوگا ناصر ابھی پتہ نہیں میں نے دوسرا ایمیل کیا بنایا تھا آپ نے سائن اپ کر لینا ہے سب سے پہلے کچھ اس طرح کا انٹرفریس آپ کے پاس آئے گا فری ورین میں آپ کو دو تین ڈیاغرام بنانے کی اجازت دیتی ہیں اور پیڈ ورین میں آن لیمیٹڈ ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا نیٹسلو ہے شاید جب تک یہ اپن ہوتا ہے اب ہم اپنے پروجیکٹ والی لسٹ کو اپن کر لیتے ہیں اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی پروجیکٹ کی ہم نے ای آڈے ڈیاغرام بنانی ہے ٹھیک ہے تو کریٹ بلینک پہ ہم کلک کرتے ہیں سٹار ڈیاغرام بلینک ڈیاغرام ہمارے پاس یہاں سے آ جائے گی ابھی ہم نے جو کلک کرنا ہے جو وہ ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہوں گے اور ان میں سے کوئی رینڈم سا ہم میں وہ چوز کرتا ہوں جس کی ای ڈی 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 آئرام ہمارے پاس سب سے پہلے تھوڑے سی وقت میں ہمیں بن جائے ہم نے ان کی فنکشنل ریکوائرمنٹس دیکھنی ہوتی ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹس جن کے جتنی زیادہ کم ہوں گی وہ اتنی زیادہ ہی ہمارے پاس جائے گی اچھے وارٹنگ سسٹم والا ہم نے پچھلے بار اسر اس میں بنایا تھا ابھی کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ ایک اور ہمارے پاس تھا ٹھیک ہے تو آج ہم چلیں واشاوس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے واشاوس کی ای ای ڈی ڈی آگرام بنانی ہے ٹھیک ہے تو ای ڈی ڈی آگرام یہاں سے یہ ہو رہا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس تھا جی یہاں سے جو لکھا ہوا تھا آپ نے اسی ڈاکومنٹ کو فالو کرنا ہے ایڈنٹیفائی ڈی انٹیٹیز اس میں سے انٹیٹیز آپ نے فائنڈ کرنا ہے انٹیٹیز ہمارے پاس کیا ہو سکتی ہے کوئی پرسن ہو سکتا ہے کوئی پلیس ہو سکتی ہے کوئی تینگ یا پھر کنسپٹ ہو سکتا ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے پروجیکٹ کو دھیان سے ریڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو ہمارے پاس انٹیٹیز تو آگئی لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ جو ابسٹیکٹ یا انٹرڈکشن دیا ہوا ہے اس میں سے انٹیٹیز آپ نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جی واش ہاؤس is a لانڈری منیجمنٹ سسٹم it is a web-based application used for providing safe, clean, timely لانڈری services to users at right time ٹھیک ہے ایک یوزر ہمارے پاس یہاں پہ انٹیٹی ہو سکتی ہے اور اس کو میں ہائلائٹ کرتا جاتا ہوں یہ انٹیٹی پہلے سے انہوں نے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے this application designed to users is after successfully login into the application user can view the laundry charges per unit ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم charges کو بھی انٹیٹی بنا سکتے ہیں charges per unit کو فیلم کی دی فارم فارم will contain pick drop ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے فارم کو بھی انٹیٹی بنا لیا ٹھیک ہے user can make request to pick the cloths from their home address drop cloth بے ہمسل پہ چھے this application has administration site یہ ہمارے اور انٹیٹی ہو گئی ٹھیک ہے from where admin can view all the laundry requests and can generate report اچھا یہ ایک generate report report ہمارے پاس آگئی ٹھیک ہے count the requests on weekly, monthly and yearly basis اب یہ ہمارے پاس سمجھ لیں کہ ایک دو تین اور چار پانچ ہمارے پاس یہ انٹیٹیز آ دی ٹھیک ہے اب ہم نے ان کو بنانا کس طرح ہے اب اس کی تھوڑیسی functional requirement میں ہم دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں user سب سے پہلے کیا کرے گا جی register کرے گا وہ login کرے گا ٹھیک ہے user can send laundry request by filling laundry details ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو فارم تھا وہ ایک انٹیٹی ہے user can check his laundry request status which is done by admin ٹھیک ہے ایک admin ہمارے پاس یہاں پہ انٹیٹی آگئی وہ نیچے لکھا بھی وہ ہے user can also update profile ٹھیک ہے اچھا جو اس کی پروفائل میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے user کی پروفائل میں ہمارے پاس chain password اس کا name وغیر آ جاتا ہے admin can login یہاں سے admin ہماری انٹیٹی ہوگی بس یہ admin کا ہی ہے ایک بار میں یہاں سے اپنے پروجیکٹ کی انٹیٹی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اگر user ہم نے لینا ہے تو user کے attributes لینے ہیں یعنی user نے جو چیزیں یا جو task سر انجام دینے ہیں وہ ٹھیک ہے یہاں سے user نے کیا کرنا ہے پہلے login کرنا ہے user نے log out register کرنا ہے login کرنا ہے اب جب وہ register کرے گا تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی information تو ہوگی ٹھیک ہے تو یہی information ہم یہاں پہ لکھتے ہیں as an attribute ٹھیک ہے کہ اس کا name ہوگا email ہوگا password ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ login کرے گا log out کرے گا ایک انٹیٹی ہماری user کی آپ یہاں سے بھی copy کر سکتے ہیں اور پھر ہمارے پاس admin ہو گیا admin بھی login کر سکتا ہے admin کے بھی attribute آپ اس طرح لے سکتے ہیں کیونکہ یہ میں نے جو اپنے project کی identity relationship diagram آپ کو دکھائی یہاں پہ administration کا کوئی کام نہیں تھا ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم نے انٹیٹیز تو دیکھ لی یہاں سے ٹھیک ہے یہ ہماری انٹیٹی یہاں پہ آ جائے گی سب سے پہلے ہمارا آ جائے گا جی user یہ ہماری انٹیٹی آگئی user کے بعد ہمارا تھا یہ ایک فارم ٹھیک ہے یہ فارم آگیا جی ہمارا اور پھر ہم نے کون سا بنہا تھا پھر admin ہمارا آ گیا جی admin فارم کو ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور admin کیونکہ فارم دونوں کے ذریعے ایکسس ہوگا user کے ذریعے بھی اور admin کے ذریعے بھی ہم یہاں سے لے رہتے ہیں یہ ہمارا admin ہو گیا اور یہاں سے یہ ہمارا یہ ایک فارم ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہم ان تینوں کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے user کی ہم انٹیٹی بنا لیتے ہیں user کی جو attributes یہ جو all shapes ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں attributes لے لیا جاتے ہیں پہلے آ جائے گا جی username ٹھیک ہے یہ جب وہ registration کرے گا تو اس میں ہمارے پاس لینی ہوتی ہیں registration میں ٹھیک ہے username user email پھر اس کا email کا password یا registration کے وقت جو بھی وہ چیز رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ایک password ہوگا اور basic detail یہ ہوتی ہے آپ اس سے gender بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے آپ اور کیا پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ اس سے آپ نے کیا پوچھنا ہے آپ اس سے city بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس city سے ہے یا اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کی age کیا ہے ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے لنک کر دینا ہوتا ہے یہاں سے آپ اس طرح سے لنک کر سکتے ہیں اور یہ arrow آپ دینا چاہے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں دینا چاہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے end point پر none ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہو گیا پھر یہاں سے آپ نے اس کو none کرنا ہے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو آپ نے patience رکھنا ہے اور ویڈیو پوری دیکھنا ہے کیونکہ یہ experience آپ کو مل رہا ہے آپ اپنے دوستوں کا بھی project یا ER diagram اس طرح سے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر بار آپ نے یہاں سے ایسا سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ ہمارا آگیا جی ایک اور یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں password یہ ہمارا user آگیا admin کے پاس admin کے پاس بھی ہم suppose کرتے ہیں کہ یہی والے attributes admin کے پاس بھی ہیں اس کے ہم دو رکھ لیتے ہیں email یا username اور یہاں سے password ٹھیک ہے کچھ ڈیاغرام کمپلیکس ہوتی ہیں اور کچھ ڈیاغرام بڑی ایزی ہوتی ہیں اب ہم نے انٹیٹیز تین تراکین کالی اب ان انٹیٹیز کا ہم نے ایک دوسرے سے relation دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم فارم کے بھی کچھ attribute دیکھتے ہیں ٹھیک ہے filling the laundry detail فارم فارم کے اندر pick drop date ایک یہ ہمارا پاس انٹیٹی آگئی ٹھیک ہے یہاں سے ہم لکھتے ہیں پک drop date ٹھیک ہے اور دوسری کے آگے ہے ہمارے پاس number of cloths یہاں سے ایک اور ہم اٹھا لیتے ہیں نمبر of cloths پھر فار میں کیا آگیا جی سرویس ایڈریس کونٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا جی یہاں پہ ہم ایک اور بنا لیتے ہیں سرویس آگیا ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہ فارم کے اٹریبیوٹ اٹریبیوٹ وہ چیز ہوتی ہیں اس کی خصوصیات ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایڈریس آگیا پھر کونٹیکٹ نمبر آگیا یا اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں ایڈ کرنے چاہے تو وہ بھی آپ ایڈ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے ایسی کرنا ہے اور یہ ایڈریس نہیں دینا یہاں پہ نن دینا ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اٹریبیوٹ ایڈمن کے اٹریبیوٹ بھی ہمارے پاس آگیا فارم کے اٹریبیوٹ بھی ہمارے پاس آگیا ایک اور انٹیٹی بنا لیتے ہیں ہم لاؤگ ان کی اور لاغ اوٹ کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کو تھوڑے سے ایسے کر لیتے ہیں تک اس کو سیٹ کر لیں ٹھیک ہے سیٹنگ میں ہمارے پاس آگائے گا ہم ایک اور اٹریبیوٹ بنانا چاہتے ہیں لاغ اوٹ کی یہ ہمارے پاس اس طرح آگیا ایڈمن بھی آگیا ہم لاغ ان کا بھی اور لاغ اوٹ کا بھی بناتے ہیں ایک وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ بناتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہے صرف لاغ اوٹ کا ہم بناتے ہیں اور کیونکہ لاغ اوٹ کو دونوں نے ایکسس کرنا ہے اور لاغ ان کو بھی بہرحال میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانا ٹھیک ہے اور ان کے درمیان درمیان کارڈین ایلی کا ریلیشنشپ بھی وہ ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں یوزر اور ایڈمن کے ماں بین ہمارے پاس جو ریلیشن بنے گا وہ ہوگا ہمارے پاس has کا ٹھیک ہے یہ ہیز کا ریلیشنشپ ہے اس طرح سے یہ بنتے ہیں اور ان کے درمیان کارڈین ایلی کا بھی ریلیشنشپ ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے اب دیکھیں کسی بھی ویب سائٹ کو ایک یا ایک سے زیادہ ایڈمن ایکسس کر سکتے ہیں اور کسی بھی ویب سائٹ کو ایک یا ایک سے زیادہ یوزر ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان جو کارڈینیلی کا ریلیشن شب بنے گا ہمارے پاس وہ ہوگا جی اس طرح سے ٹھیک ہے کہ یہ ہو گیا جی ون ٹو مین ٹھیک ہے یہ کوئی یوزر نہ ہو یہ اس طرح کوئی ایک یوزر یا ایک سے زیادہ یوزر ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہی کارڈینیلی کے ہمارے پاس ریلیشن شب ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کا جو اینڈنگ پوینٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ایڈمن ایک ہو سکتے ہیں یہ ایک سے زیادہ ایڈمن ہمارے پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ آپ کے اوپر ہے کہ ایڈمن آپ ایک رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح ان دونوں کا ریلیشن شب بھی اسی طرح ہی بنے گا ٹھیک ہے کہ ایڈمن کے پاس کوئی ایک یوزر آ سکتا ہے یا ایک سے زیادہ یوزر کا ڈیٹا آ سکتا ہے جن کو ایڈمن نے ایکسس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ اینڈنگ ریلیشن شیپ یا سٹارٹنگ ریلیشن شیپ اس طرح سے ہمارا ہوگا یہ بھی ایڈمن ہمارے پاس ایک ایڈمن یا ایک سے زیادہ ایڈمن ٹھیک ہے اب یوزر یہاں پہ کتنے فارم فیل کر سکتا ہے یوزر اور فارم کے درمیان جو ریلیشن شیپ ہوگا وہ بھی حیث کا ہوگا ٹھیک ہے یہ ریلیشن شیپ سارے ہیز کے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان ہم یہ لکھئے آگے ہمارے پاس ایک ٹائم پہ یوزر ایک فارم ہی فیل کر سکتا ہے ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو ٹھیک ہے کہ many users one are many ہم اس طرح سے لکھتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ یوزر کیا کر سکتے ہیں ایک فارم کو ایکسز کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا جی اس طرح ٹھیک ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ یوزر کیا کر سکتے ہیں ایک فارم کو ایکسز کر سکتے ہیں اس کا بھی ہم اسی طرح ہی لگا لیتے ہیں کہ ایک فارم ایکسز ہو سکتا ہے at a time تو یہ one to one ہمارے پاس relationship آ جائے گا ٹھیک ہے یہ one اور اس کا relation بھی ہمارے پاس one آ جائے گا یہ اپنے انٹرنیٹ پر سرچ کر لینے اگر مجھ سے سمجھنا آ رہے ہوں تو ٹھیک ہے اس کو کوپی کرتے ہیں اس کو بھی پیسٹ کرتے ہیں اور کیونکہ یہی relationship ہمارا جو ہونا ہے وہی admin کے has والے relationship کے ساتھ ہونا ہے اس کو بھی ہم کوپی کرتے ہیں پیسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ بھی ایسی کوپی پیسٹ کرتے ہیں کہ بہت سے جو admin ہو سکتے ہیں وہ ایک فارم کو ہی ایکسز کر سکتے ہیں بلکہ کیونکہ یوزر نے بہت سے فارم بہت سے یوزر نے بہت سے فارم فیل کی ہوتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ فارم کو یہ ایکسز کر سکتے ہیں یہ اس طرح آ گیا آپ اس میں سے انٹائٹیز وغیرہ کو خود سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس لاغ آؤٹ یہاں پہ ہم نے لاغ آؤٹ لکھنا تھا ٹھیک ہے لاغ آؤٹ اب ایک یوزر جب لاغن ہوتا ہے تو اس نے ہی جا کے لاغ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان ہمارا جو ہوگا جی انٹائٹی یہاں سے ہم ون ٹو ون رکھ لیتے ہیں کہ ایک یوزر ایٹ ایک وقت میں ایک ہی یوزر لاغ ان کرتا ہے اور وہی یوزر ہمارے پاس لاغ آؤٹ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی ای آر ڈی ڈی آگرام بن گئی ہے اب اس ای آر ڈی ڈی آگرام کو آپ نے کیسے ورڈ پہ جا کے پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ شیئر کا آپشن بھی ہے آئی تینک کہ یہ ہی سے یہ ہوگا نہیں یہاں سے نہیں یہ ایڈٹ کا آپشن ہے آپ کے پاس فائل اور یہاں پہ آپ سیو کر سکتے ہیں اسی جگہ پہ یا پھر ایکسپورٹ ایز ای پی این جی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے پھر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں سے یہ آپ کو ڈاؤنلوڈنگ کا اپشن دے گا اور یہ پروسس کمپلیٹ یہاں پہ یہ آپ کے پاس ڈی آگرام یہاں پہ آکے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب کیونکہ میں نے ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو ہم کاپی کرتے ہیں ایک وارڈ کی فائل جس میں ہم نے ای آڈی ڈاؤنلوڈ وغیرہ کو اوپن کرنا ہوگا وہاں پہ جا کے پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ای آڈی ڈاؤنلوڈ دائرام ہماری یہاں پہ آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ای آڈی ڈاؤنلوڈ دائرام بن کے آ گئی ہے تو فرسٹ والا ہمارے پاس جو ای آڈی ڈاؤنلوڈ دائرام تھا ای آڈی ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ہم سے کوئی بھی پیڈ پروجیکٹ بنوانا چاہتا ہے تو ان کو ہم پیڈ سرویسز پروائیڈ کریں گے انشاءاللو دوسرے سٹپ میں ہمارے پاس ہوتا ہے یہ سیکونس ڈاؤنلوڈ دائرام ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ نے پوری کی پوری ویڈیو دیکھنی ہے دوسرے سٹپ ہمارا ہوتا ہے سیکونس ڈائرام ٹھیک ہے سیکونس ڈائرام کیا ہوتی ہے یہ ہم یہاں اس سے دیکھ لیتے ہیں کہ سیکونس ڈائرام میں ہمارے پاس ہوتا کیا ہے اور یہ ہم بناتے کس طرح ہے سیکونس یا آر ڈیزائن ڈاکومنٹ یہاں پہ میں نے سیکونس ڈائرام کا نہیں لکھا ڈیزائن ڈاکومنٹ کا لکھ لیا اچھا چلے میں اس کو ایڈٹ کر کے آپ کو فائل ڈسکریپشن میں دے دوں گا سیکونس ڈائرام کا دیکھتے ہیں سیکونس ڈائرام میں ہمارے پاس جو بھی انٹیٹیز یا پھر جو بھی ہمارے پاس یوزرز ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارے پروجیکٹ میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس دو یوزر تھے ایڈمن اور مرڈل ان کا کام لکھنا ہوتا ہے کہ وہ سسٹم سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں ان کی سسٹم سے انٹریکشن کو دیکھتے ہیں سیکونس ڈائرام میں ہمارے پاس ورٹیکل لائنز ہوتے ہیں یہ جو آپ کو سبز لائن دیکھیں یہ ان کی لائف لائنز ہوتی ہیں اس میں ہم دو طرح آکے میسیجز بیج سکتی ہیں ایک ہوتا ہے ریکویسٹ اور ایک ہوتا ہے رسپونس میسیج ریکویسٹ میسیج اور رسپونس میسیج اور اس میں ہم اف ایلس سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں جو یہاں پہ لگائی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس آلٹ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں یوزر یا پھر بیک اینڈ پہ جو بھی ڈیٹا بیس میں سے کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح سے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اکثر ان ریلیشنشپ پہ ہوتا ہے جن پہ ایکسٹینڈ اور انکلوڈ کا ریلیشنشپ ہمارے پاس لگا ہوتا ہے اب سیکونس ڈیاغرام ہم نے بنانے کی اس طرح ہے میں بنا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہم ویزیو سے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ویزیو سرچ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے سیکونس ڈیاغرام ٹھیک ہے سیکونس سرچ کرنے تو آپ کے پاس وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے یو ایمل سیکونس ڈیاغرام ہمارے پاس ہوتی ہیں تو یہ آپ کے پاس آگئے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے آپ نے اپجیکٹیو اپنا ڈیفائن کر لینا ہے کہ کونسی سیکونس ڈیاغرام آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے ہم ریجسٹریشن پراسس کی سیکونس ڈیاغرام کیونکہ یہ ایزی ہے آپ نے یہی سے کاپی پیسٹ کر لینا ہے جب میں بناوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور لاغن پراسس کی بھی ہے ہم کوئی ایسی ڈیاغرام بناتے ہیں جس میں کچھ کام کرنا ہو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ سکے ٹھیک ہے یوزر سب سے پہلے کیا کرے گا ریجسٹر کرے گا یہ بھی دیکھ لیا یوزر لاغن کرے گا یہ بھی دیکھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوزر کنسینٹ لانڈری ریکویسٹ ڈیٹیل فارم ٹھیک ہے ہم اس کی سیکونس ڈیاغرام ہر فنکشنل ریکویسٹ کی یا دو تین فنکشنل ریکویسٹ کی یا ریکوائرمنٹس کی ملکے ایک سیکونس ڈیاغرام بنا سکتے ہیں ہم پورے کے پورے پروجیکٹ کی ایک ہی سیکونس ڈیاغرام بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹاسک سے ہوتی ہیں کہ وہ ٹاسک اس طرح ایک ڈیاغرام میں سر انجام دے رہے ہوتی ہیں اب یہ ویڈیو ہم نے اوپن کر لیا یہاں سے ہم سب سے پہلے ایک ایکٹر لیتے ہیں ابجیکٹ لائف لائن اور اس کو تھوڑا بڑھا کر لیتا ہوں تاک کہ آپ لوگوں کو یہ نظر آتا رہے یہاں سے ہم سب سے پہلے لائتے ہیں جی یوزر یوزر جب آئے گا تو یہ ایک اور ابجیکٹ ہمارے پاس ہے تو وہ کس سے انٹریکٹ کرے گا ہمارے س سسٹم سے ٹھیک ہے جوزر جب آئے گا تو وہ ہمارے سسٹم سے انٹریکٹ کرے گا اور پھر اس سسٹم سے انٹریکٹ کر کے وہ کیا کرے گا یہاں سے پہلے ایک ڈیٹا بیس کا بھی ہم بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ فارم کو ہم نے ڈیٹا بیس میں سیو کروانا ہے فارم یا پھر یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے جی ڈیٹا بیس ٹھیک ہے سب سے پہلے آئے گا یوزر وہ کیا کرے گا جی لاغ ان کرے گا وہ ہم نے دیکھ لیا پھر وہ کیا کرے گا لاغ ان کرنے کے بعد یوزر کی انسینٹ دی لانڈری ریکسٹ ٹھیک ہے یوزر یہاں پہ آئے گا وہ میسیج جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ہمارے پاس میسیج ہوگا سسٹم کے پاس یہ لانڈری ریکویسٹ یوزر لانڈری ریکویسٹ کے نام سے ایک میسیج دے گا سسٹم کو ٹھیک ہے کہ میں نے لانڈری ریکویسٹ جنریٹ کرنی ہے سسٹم کیا کرے گا سسٹم پھر اس کو ایک ریٹرن میسیج دے گا ریٹرن میسیج ہمارا اس طرح ہوتا ہے ڈاٹڈ میسیج ٹھیک ہے سسٹم ہمیں بتائے گا کہ جی فیل فارم ٹھیک ہے تو یوزر کیا کرے گا یوزر فارم فیل کرے گا ٹھیک ہے فارم فیلڈ ٹھیک ہے اور جب وہ فارم فیلڈ ہوگا تو ایک میسیج جائے گا ڈیٹا بیس میں سسٹم سے ڈیٹا بیس میں پہلی بار یہاں سے ڈیٹا بیس میں میسیج جائے گا یہاں پہ سیو یوزر فارم یعنی یوزر نے جو فارم فیل کیا ہے اس کے لحاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے اس فارم کو فیل کرنا ہے پھر ڈیٹا بیس ہمیں میسیج کرے گا سسٹم سے ڈیٹا بیس میں بھی میسیج دے گا کہ کس ٹائم پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی جو مطلب لانڈری کا سمان جو ہے تیار ہو جائے گا یعنی دھو کے آپ کے پاس پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو ایک ریٹرن میسیج سسٹم ہمیں دے گا ٹھیک ہے یوار ٹاسک ویل کمپلیٹ ایکٹ ٹھیک ہے اگر پیمنٹ کرنی ہو گی تو یوزر یہاں سے پھر پیمنٹ کا کچھ بھی دکھا سکے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے کچھ ٹاسک سرانجام ہوں گے پھر ہم نے ان کی لائف لائنز لکھنے ہوتی ہے لائف لائن یہاں سے جب تک یوزر کام کر رہا ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے یہ اس کی لائف لائن ہوگی اب وہ ڈیٹا بیس یہاں سے ایکٹیو ہوا ہے تو اس کی یہ لائف لائن ہوگی سسٹم ہمارے کہاں سے ایکٹیو تھا جب یوزر نے انٹریکٹ کیا سسٹم سے تو سسٹم ایکٹیو ہو گیا یہ ہماری لائف لائن بن گئی ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ کس کی سیکوینس ڈیاگرام ہے یوزر کی فارم فلنگ کے لیے ٹھیک ہے اب یوزر کین بیو دی سٹیٹس ٹھیک ہے یوزر کین چیک ہر سٹیٹس ریکویسٹ یہ بھی ہم بنا سکتے ہیں یا پھر یوزر کین آلسو اپ ڈیٹ پروفائل ٹھیک ہے تو یوزر اگر اسی پہ ہم وہ کریں ٹھیک ہے اسی کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یہ سارے ریکوائرمنٹس ہم اسی پہ آج فیل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ بھی چلتا جائے گا آپ ڈیٹا بیس کو بھی ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں یوزر کی لائف لائن کو بھی ہم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ٹائم ہو گیا یہ ٹائم سے پہلے یوزر نے کیا کرنا ہے چیک سٹیٹس کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ لکھیں گے چیک سٹیٹس ٹھیک ہے تو سسٹم سے وہ انٹریکٹ کرے گا سسٹم پھر میسج دے گا ڈیٹا بیس کو کہ ہاں جی کیا بنا اس کے کام کا شو سٹیٹس ٹھیک ہے جب وہ شو سٹیٹس کرے گا تو ڈیٹا بیس ہمیں جو بھی جواب دے گا وہ ڈریکٹ پھر یوزر کے پاس آئے گا ٹھیک ہے ٹاسک سٹیٹس کے نیم سے ہم اس کو بنا لیتے ہیں کہ آپ کے کام کا کیا بنا وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو ڈیٹا بیس یہاں سے پھر سے ایکٹیو ہو گیا ہم ایک ہی یوز کس یعنی سیکونس ڈیاغرام میں سارے کی ساری مطلب ویب سائٹ کو بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے یوزر can also update his profile ٹھیک ہے update profile یہ والی جو ہمارے پاس آنی چاہیے وہ کہاں پہ آنی چاہیے جی یہاں پہ یہ ہمارا ہو گیا اپنے لاؤگ ان کا یہی کرنا ہے یہاں پہ لاؤگ ان کے بعد آپ نے ایک request message generate کرنا ہے update profile کے name سے ڈیٹا بیس پہ جا کے انٹریکٹ کرے گا وہ ٹھیک ہے یہ آپ کا اس طرح سے آ جائے گا ابھی یوزر ہے تو یہاں پہ actor کی lifeline آپ نے لینے تھی ٹھیک ہے یہاں پہ ایکٹر آنا چاہیے اس طرح سے ہو جائے گا آپ کے پاس اس کو اپنے control all کرنا ہے c کرنا ہے اور اوپر اپنے sequence کا کوئی بھی title دینا ہے کے sequence diagram related to filling form by the user اور اس کو اپنے paste کر دینا ہے اس طرح سے پھر آپ کی وہ paste ہو جائے گی پھر جو تیسرا کام ہمارے پاس ہوتا ہے جی تیسرا کام ہمارے پاس یہی سے میں دکھا دیتا ہوں class diagram کا ہوتا ہے یہ ہماری ی آڈی ڈی搞یام پہ ہی بیست ہوتا ہے ی آڈی ڈی lineup کو نقریں ی آڈیBLANK کو ہم نے دیکھکے اس کی یعنی 番یں جو بھی attributes ہوتے ہیں اس کو ہمیں as a class diagram show کروانے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارا ویزو میں بنتا ہے اب یہاں سے ہم نیو فائل کرتے ہیں یہاں سے ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں کلاس ڈایا گرام ٹھیک ہے یہ یو ایمل کلاس ہمارے پاس آ جائے گی کریٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے ہم نے یہاں پہ کلاس بنانی ہے یہ کلاسز انٹیٹیز کے نیم سے بنتی ہے یہ ہمارا یوزر آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس دو طرح کے ریلیشنشپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے پبلک اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ پبلک پھر ہمارے پاس ہوتا ہے پرائیویٹ پھر ہوتا ہے پروٹیکٹیڈ ٹھیک ہے جو ہمارے پاس پبلک میں چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم پلس کے اٹریبیوٹس یا پلس کے سائنسے یوز کرتے ہیں پھر پرائیویٹ کو نیگٹیو کے اور پروٹیکٹیو کو ہم شارپ کے یا ہیش کے سائنسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ اٹریبیوٹس ہوتی ہیں جو ہم نے پبلکلی دکھانے ہوتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نے نہیں دکھانے ٹھیک ہے تو ہم جو بنا رہے تھے یہاں پہ کلاس دیاغرام بنا رہے تھے ہم یوزر کی سب سے پہلے یوزر کیا کرے گا جی یوزر جب ریجیسٹر کرے گا تو اس کے لیے ہمیں اس کا نیم لینا پڑے گا ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں اپنا جو آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ سب دیزائن ڈاکومنٹ کے ایس ار ایس تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہی ہیں یہاں سے ہم یوزر کا نیم لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یوزر نیم وہ تو پبلک ہی ہوگا ہم یہ پلس کا سائن ایس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ پلس کا سائن اور یہ ہم نے ایز سٹرنگ لینا ہوتا ہے کیونکہ نیم سٹرنگ اس کی ڈیٹ ٹائپ بھی ہم نے ساتھ میں لکھنی ہوتی ہے اور یہ پاسوارڈ اب یہ پاسوارڈ ہمارے پاس کیا آ گیا جی یہ پروٹیکٹڈ میں آ گیا جو پروٹیکٹڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم نیچے والے میں لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیگیٹیو اور یہ پاسوارڈ اور پاسوارڈ بھی ہم ایز سٹرنگ لیتے ہیں کہ کوئی بھی ہم لے سکتے ہیں پاسورڈ ٹھیک ہے ریزر نیم ہو گیا پاسورڈ ہو گیا ای میل کو بھی ہم پروٹیکٹڈ میں لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے ای میل میں انٹریکٹ نہ کرے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ای میل ہو گیا اس کی جی ڈیڈے ٹائپ ہو گی وہ ای میل ہی ہو گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اور پہ چیزیں آپ لے سکتے ہیں جیسے جنڈر ہو گئی اس کو بھی آپ اگر پبلکلی دکھانا چاہیں ٹھیک ہے تو یہ ایز سٹرنگ ہم لے لیتے ہیں کیونکہ انپوٹ کے ذریعے ہم لیں گے اور جنڈر اے جھو بھی ٹھیک ہے یہ بھی ہم پبلکلی دکھا سکتے ہیں اے جھو بھی ہمارے پاس اور یہ بھی ایز سٹرنگ لیتے ہیں انٹیجر بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم ڈیڈے ٹائپ اس کی انٹ کر لیتے ہیں بیرال اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح آپ نے آگے بھی چیزیں لیتے جانی ہیں ایڈمن کا ہم لیتے ہیں سپوز کریں کہ ایڈمن کا اسی طرح ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایڈمن آگیا ایڈمن ٹھیک ہے ایک اور ہماری انٹیٹی بنی تھی فارم کے نیم سے تو وہ ہمارا فارم بھی آ جائے گا اسی لیے یہ ہمارا آپ سمجھ لیے یہ فارم ہے اور اس میں جو یہ پبلک پرائیویٹ یہ لکھا ہوا ہے فارم کے اندر جو بھی چیزیں ہم نے لیے ہیں وہی چیزیں اب ان کے درمیان ریلیشنشپ کیس طرح سے بنے گا ٹھیک ہے وہ ریلیشنشپ ہیں ہم نے اپنی ایڈی گرام کو دیکھ کے بنانا ہوگا اب ہے ایڈی گرام کو دیکھیں کس طرح بنانا ہوگا سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہندی ہمارا جو ایڈمن اور یوزر کے درمیان جو انٹیٹ ای آڈی ڈی گرام میں ہمارے ریلیشنشپ تھا وہ می possa touch ٹھیک ہے تو ان کے درمیان جب ہم ریلیشنشپ لگائیں گے تو یہ ایسوسییشن لنک ہے ہے یہ مینی ٹو مینی یہاں پہ ایم ٹو ایم کارڈینیلی کے ریلیشنشپ ہم اس طرح سے یوز کریں گے اب سمجھا رہی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے وہ ایم ٹو ایم ٹو ون ٹو ایم کیوں دکھایا تھا وہ اسی لیے ٹھیک ہے اب ان کے درمیان جو ہمارے پاس ریلیشنشپ جو ہوگا فارم اور یوزر کے درمیان کے مینی یوزر بہت سے یوزر ایک فارم کو جا کے انٹریکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فارم ہر حال میں ایک ہی ہے ٹھیک ہے اور ان کے درمیان ہم ڈائمنڈ کا سائن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو ڈائمنڈ کا سائن اس لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ والے ریلیشنشپ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے ایم ٹو ون اب یہ ڈائمنڈ کا سائن یہاں پہ ہم نے یوز کیوں کیا کیونکہ یہ بہت ہی تگڑا یا پھر بہت ہی سٹرونگ سب ریلیشنشپ ہوتا ہے تو یہی ڈائمنڈ کا سائن ہم یوز کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان ریلیشنشپ ہو یا نہ ہو فارم اور یوزر کے درمیان ہمارے پاس ایگریگیشن کا یہی ڈائمنڈ کا اس کو ہم ایگریگیشن ریلیشنشپ کہتے ہیں یہی ڈائمنڈ کا ایگریگیشن شپ ہمارے پاس یوز ہوگا ٹھیک ہے اب یوزر انہی ایڈمن اور فارم کے دربیان بھی ہمارے پاس یہی ایگریگیشن کا یوز ہوگا اب مینی ایڈمن مینی فارم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی کلاس ڈیاگرام بن گئی یہ ایز اینٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلاس ڈیاگرام ہمارے کس طرح سے بن گئی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس یہاں سے ایک ہوگا اٹریبیوٹ کہ یہاں پہ آپ نے کیا لکھنا ہے جی کلاس ڈیاگرام اور یہاں پہ آپ نے پیسٹ کر لینا ہے اسی طرح ہمارے پاس ہوتی ہے ڈیٹی بیس ڈیاگرام وہ کلاس ڈیاگرام کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہی یوزر لینا ہے وہ ہی ایڈمن لینا ہے اور وہ ہی فارم لینا ہے ان کے درمیان وہ ہی ریلیشنشپ ہونا ہے یہاں پہ جسٹ آپ نے ایک چیز کا چین کرنا ہوتا ہے ان میں سے آپ نے فارن کی لینی ہوتی ہے وہ فارن کی کس طرح سے لی جاتی ہے وہ آئی ڈی میں آپ کو ویسے بنا کے ہی دکھاتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ میرے جیسے ہوتے ہیں نالیک تو استغفرولہ نہیں کہا جا سکتا ان کو ان کو سمجھ نہیں آتی جب تک کر کے دکھانا نہ کنے ہم بھی اپنے دور میں ایسے تھے یہ کراس فورد ڈیٹا بیس نوٹیشن تو یہ ہمارے پاس آگئی ٹھیک ہے فرض کریں کہ ہم نے اب یوزر کا لینا ہے تو یہ سب سے پہلے ہمارے انٹیٹی ہوگی یہ کیا ہوگی ہمارا یوزر اور اس کی جو انٹیٹی ہمارے پاس پریمری کی ہمارے پاس ہوگی وہ ہوگی جی آئی ڈی ٹھیک ہے یہ ہمارے پریمری کی ہوگی فارن کی بھی ہم اس طرح ڈکلیئر کروا سکتے ہیں یا پھر اس کے ای میل کو ہم پریمری کی بنانا چاہیں تو وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں یہ جب میں اس کی پریپریشن کرواؤں گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ پریمری کی فارن کی وغیرہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اور وہی سیم کی سیم کلاس دیاگرام کو آپ نے باقی اس کے اٹریبیوٹ وغیرہ سب آپ نے وہ سٹرنگ کی جگہ ویر کیر لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا آگیا اب پھر آجاتی ہے انٹر فیس انٹر فیس ہمارے پاس وہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوٹنگ کی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو سائن اپ فارم آپ آن لین جائے تو یہاں سے ہم دیتے ہیں جی سائن اپ فارم ڈیزائنز ٹھیک ہے ان ایش ڈی اینل سی ایس ایس یہاں سے دیکھیں یہ سائن اپ فارم کے ڈیزائن یا فارم کمپلیٹس آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنے ہیں یہ میں آپ کو ٹرک بتا رہا ہے کہ آپ نے کرنے کیا ہے اور یہ کرتے ہیں مورنفو ڈاؤنلوڈ گیٹھو سٹین وغیرہ وغیرہ آپ چاہے ہیں تو جن کا ڈیمو ہونا ان میں سے اچھی پکچر آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پریڈیو کا آپشن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ریجسٹریشن کا فارم آ گیا آپ نے کیا کرنے ہیں جی سنائپنگ ٹول سے آپ نے جی کیا کرنے ہیں جی سنائپنگ ٹول اور یہاں پہ اس کا ریکٹینگلر مور سیلیکٹ کرنے ہیں اور یہاں سے آپ نے ایسے پیچر سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے کوپی کرنا ہے آپ نے پھر کوپی کر کے وہاں پہ جہاں پہ پیسٹ کرنا ہو آپ کو لگی گی ہے آپ نے پیسٹ کرنے وہاں پہ جا کے آپ نے پیسٹ کر لیے ہیں دو تین آپ نے ایسے پکچرز لینی ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی مین کام ٹیسٹ کیسز کا ٹھیک ہے یہ ٹیسٹ کیسز کیا ہوتی ہیں یہ آپ نے فنکشنل ریکائرمنٹ کو دیکھ کے جس طرح آپ نے یوز کیسز بنائی تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں یوز کیسز بنائی تھی یوزیج سینیریوز ٹھیک ہے وہی یوزیج سینیریوز آپ نے ٹیسٹ کیسز کے طور پر لکھنی ہوتا ہے یہاں پہ جیسے ریجسٹریشن فارم کو میں نے ٹیسٹ کیا جی پہلے جا کے کہ وہ ریجسٹر کرتا ہے یا نہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ ریجسٹر کرتا ہے ٹھیک ہے دوسرا کیا کیا ہم نے پھر لاغ ان فارم کو چیک کیا کہ وہ لاغ ان کرواتا ہے کہ نہیں تو ہاں جی وہ لاغ ان کرواتا ہے ریزلٹ اس کا کیا آگیا پاس ٹھیک ہے پچھے سارے ہی پاس ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی اس پروجیکٹ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ فارم کو فیل کرتا ہے کہ نہیں کونسا فارم وہ لانڈری والا فارم ٹھیک ہے ہاں جی وہ فیل کرتا ہے اب یہاں سے پھر وہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹ یعنی اسٹیٹس دکھاتا ہے کہ نہیں کہ ہمارا کام کس طرح سے ہوا اور یہ ایڈمن کو لاغ ان کرواتا ہے کہ نہیں اس طرح سے آپ نے بنانا ہے وہ لاغ اڈ کرواتا ہے کہ نہیں یہ اپنے ٹیسٹ کیسز بنوانے ٹھیک ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ہم سے ان پروجیکٹ میں سے کوئی بھی پروجیکٹ کی یا پھر ان کے علاوہ کوئی بھی پروجیکٹ بنوانا ہے تو ہمارا وٹس اپ نمبر دیا ہوئے آپ جا کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کا پروجیکٹ ہینڈل کر کے دکھائیں گے اور آپ نے اگر کوئی LMS یا پھر کوئی بھی اسائنمنٹ بغیرہ بنوانی ہے تو ہمارا ساتھ رابطے میرا انشاءاللہ ہم آپ کو ویب سائٹ یا پھر LMS بھی انگل کر کے دیں گے یہ تھی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھنک یو اللہ حافظ